آج ہم بات کریں گے ڈسکرٹ ٹوٹکی یعنی کی پیلے یا کالے ٹوٹکی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دانت پر چوٹ لگتی ہے ہمارا دانت لیکن ٹوٹتا نہیں ہے اور کچھ سمیں بعد پیلا یا کالا پڑ جاتا ہے تو ہم جانتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے جب ہمارے دانت پر کوئی چوٹ لگتی ہے تو یوزلی ہمارا دانت فریکچر ہو جاتا ہے ان کئی بار ہمارا دانت فریکچر نہیں ہوتا اس کا زمج Значит کو ترومہ ہوتا ہے اس کا سارا Ps بار دانت سے ہوتا ہوا еро2 جس ڈسکر کوئی پگٹ bust مخطے ہیں اور وہ آجوں کو والا دیمیج کرتا ہے تو ان سے نکلا ہے دنت دیر دیڑ ہوتا ہے اور دیر دیر دیئے دیٹ ہوتا ہے جو بلڈ نکلا ہے دیر دیر دینا گود وہ دیر دیر جم دی لے دانت پیل جاتا ہے دانت پیڑا ہونے لگ جاتا ہے اور جب وہ گہرا ہوتا جاتا ہے تو وہ کالا ہے رنکہ ہو جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کنڈیشن میں جب ہم دنٹس کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمارے دانت کا ایکس سرے کرتے ہیں اور پہتے ہیں کہ دانت یہ ڈیڈ ہو چکا ہے تو اس کنڈیشن میں ہمیں اپنے دانت کی آر سی ٹی ہی کرانے چاہیے آر سی ٹی یعنی کی روٹ کے نام ٹیٹمنٹ جس میں دنٹس ہمارے پلس پیس کو ساپ کر کے اس کو کلین کر کے اس کو اچھے سے بھر دیتے ہیں روٹ فیلنگ میٹیل سے اس کنڈیشن میں ہمارا دانت جو کلین ہو گیا ہے اس میں سے بلیڈ بیسل جو جمعے تھے وہ فلش آؤٹ ہو گئے ہیں تو دانت دھیر دھیرے اپنے نومل کلرکی طرف آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کچھ سمیں بعد آر سی ٹی کا نہیں کچھ سمیں بعد کچھ مہینے یا ایک سال تک دھیرے بائٹ ہوتا ہوا اپنے نیچر کلرکی اور آجاتا ہے اگر ایسا ہو جاتا تو آپ کے لئے بہت اچھی بات ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آر سی ٹی کرانے کے بعد بھی پورا دانت کا کلر بائٹ کر نہیں آ پاتا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کو ٹوٹھ کی بلیچنگ جو کی ڈنٹس اس دانت میں کچھ کیمکل ایجنٹ پلیس کر کے اس سے دانت کو بلیچ کرتے ہیں بلیچنگ کروا کر یا اس دانت پر کیپ کر دیتے ہیں تاکہ اس دانت کو ڈھک دیا جائے تو آپ کے پاس آر سی ٹی کے پاس بلیچنگ اور کیپنگ کا آپشن ہے اپنے پیلے یا کار دانت کو ٹھیک کروانے کے لئے ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنے واد چینل کو جرور سبسکرائب کرے گا Thank you